پاکستان سیٹیزن پورٹل جا سکتے ہیں اور جس کو بقاعدہ ہر شکایت کو نہ صرف ایڈریس کیا جاتا ہے بلکہ اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے انٹل یا انلیس کوئی شہری اس اپنی شکایت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو جاتا ناظرین اس سیٹیزن پورٹل پر صرف ایک شکایت نے وزیراعظم عمران خان کو اتنا خفا کیا کہ انہوں نے ایک لاکھ سے زائد شکایتوں کو دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا ہے یہ کہانی کیا ہے میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا وزیراعظم آفیس نے کیا احکامات جاری کی ہیں اس پر تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا مگر ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل بریکنگ ٹوڈے اسے ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ پی ٹی آئے حکومت اور دیگر اچھی خبریں جو آپ تک پہنچنا ضروری ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس کو یوٹیوب چینل بریکنگ ٹوڈے کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئ ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اچھا ناظرین وزیراعظم عمران خان جب حکومت میں آئے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ عوام اور جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کیا جائے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی تجاویز تھی جو وزیراعظم عمران خان کو حکومت کے عوائل کے جو دن تھے اس میں پیش کی گئی تاہم جو سب سے زیادہ بہترین آئیڈیا وزیراعظم عمران خان کو اچھا لگا وہ خیبر پختون خان میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت پی ٹی آئی حکومت کر چکی تھی ہو تو وہاں پر ایک آئیڈیا لانچ کیا گیا تھا سیٹیزن پورٹل کے نام سے بنیادی طور پر وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر کوئی بھی جو عام شہری ہے وہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے اپنی تمام درجو شکایت ہے اسے کہیں ادارے کے افسر کے پاس جانی کی ضر ضرورت نہیں کسی بڑے دفتر کے باہر لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں وہ وہاں کہیں باہر کھڑا ہو کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اس اپنی جو شکایت تھی اپنی جو تکلیف تھی کسی بھی ادارے کسی بھی افسر کے خلاف اس اپلیکیشن کے ذریعے بھیجتا تھا اور اس کی کاروائی ہوتی تھی اور بقاعدہ اس کو فالو کیا جاتا تھا اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک خیبر پختون خواب میں وزیراعظم عمران خان کو ملا وزیراعظم عمران خان ج بفاق میں انہوں نے حکومت بنائی تو وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ عوام اور شہریوں کے درمیان عوام اور افسران کے درمیان بڑے بڑے اداروں کے درمیان جو ایک ڈسٹنس ہے جو کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو ختم کریں پاکستان سیٹیزن پورٹل بنائی گئے اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے عداد و شمار ہیں اس سیٹیزن پورٹل کے میں آپ کو اس پورٹل کی کارکردگی اور اس میں آنے والی بڑی مزے مزے کی شکایت ہیں اس حوالے سے بھی بتاؤں گا آگاہ کروں گا کتنی مزے مزے کی شکایت بھی لوگ کرتے ہیں وہاں پر جن کا عام روز مرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان شکایت پر بڑے بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں ہم اس سے بھی آگاہ کریں گے مگر آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ بتانا یہ ہے کہ ایک شکایت وزیراعظم عمران خان کو پہنچی اس شکایت میں وزیراعظم کو یہ لکھا گیا کہ انہوں نے کسی ایک خاص ادارے کے خلاف اپنی ایک شکایت کا اندراج کروایا اور اس شکایت پر جو گیون ٹائم تھا جو ایک اکیس دن کا اور اکتالیس دن کا ایک ٹائم ہے اس کے مطابق کورسپونڈنس بھی جو رولز اور پروسیجر کے مطابق تھی وہ ان کے ساتھ شہری کے ساتھ چلتی رہی لیکن اینڈ پر کیا ہوا اینڈ پر یہ ہوا کہ شہری کو جو مسئلہ تھا جو پریشانی تھی وہ اس کی حل نہیں ہوئی لیکن جو بیک اینڈ پر فیڈ بیک دیا گیا وفاقی حکومت کو اور وزیراعظم آفیس کو وہاں پر یہ فیڈ بیک دیا گیا اس ادارے کی جانب سے کہ ہم نے اس شہری کی یہ شکایت دور کر دی ہے اور اس کا ہمیں پوزیٹیف فیڈ بیک بھی آ چکا ہے لیکن ناظرین یہ جھوٹ بولا گیا غلط بیانی کی گئی اس ادارے کی جانب سے اور بلکہ وہ جو شہری جس کو جو اس کی شکایت تھی وہ دور بھی نہیں کی گئی اور بلکہ وہ اسی جگہ موجود تھی اور اس کو اس طریقے سے جس طرح شہری چاہتا تھا اس طرح سے ایڈریس بھی نہیں کیا گیا ناظرین یہ شکایت وزیراعظم آفیس پہنچی وزیراعظم آفیس پہلے سیٹیزن پورٹل کے پاس آئی اور پاکستان سیٹیزن پورٹل سے یہ پی ایم ڈی یو جو وزیراعظم ڈیلیوری یونٹ ہے اس کے تحت یہ سیٹیزن پورٹل ہے تو ڈیلیوری یونٹ کے پاس وہ درخواست گئی اور پھر وہ ڈریکٹ وزیراعظم عمران خان تک اپلیکیشن پہنچی بقاعدہ پروف کے ساتھ اس وقت وزیراعظم عمران خان نے یہ ہدایت جاری کی کہ دو پچھلے چار پانچ مہینوں کا ڈیٹا ہے فیڈ بیک ہے وہ لائے جائے وزیراعظم کی ہدایت پر وزیراعظم کو ایک بقاعدہ ریپورٹ بنا کر پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے پیش کی اس پر اس کو وزیراعظم نے تھورلی معاینہ کیا اس میں سے اکثر شہریوں کی جانب سے پوزیٹیف فیڈ بیک دیا گیا تھا لیکن چونکہ وزیراعظم عمران خان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی شکایت ایسی ہوں جن کو جو متلکہ ادارے ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیایا ہو اور بقاعدہ فیڈ بیک یہ دے دیا ہو کہ ہم نے وہ شہری کی شکایت دور کر دی ہے تو پھر اس پر بڑی وزیراعظم عمران خان کو کافی پریشانی ہوئی اور وہ بڑا نراز بھی ہوئے کہ یہ تو معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ شہریوں کی شکایت کا برہراست حل کیا جائے وزیراعظم آفس کو استعمال کر کے وزیراعظم عمران خان نے اس ریپورٹ جو پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے دی اس کے بعد وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ تقریباً جنوری یکم جنوری سے لے کر اپریل تک اپریل دوہزار بیس تک یعنی یہ جو چار مہینے تھے اس چار مہینوں میں ایک لاکھ سے زائد جو شہریوں کی شکایت ہیں جن کا حل کیا جا چکا ہے ان شکایت کو دوبارہ سے کھولا جائے ان شہریوں سے رابطہ کیا جائے ان شہریوں سے برہراست رابطہ کر کے وزیراعظم آفس یہ پوچھے کہ ان کی جو شکایت تھی کیا وہ حل ہوئی اگر وہ حل نہیں ہوئی تو وہ کون سے افسران تھے جنہوں نے کتاہی برتی شہریوں کی شکایت کا مناسب حل نہیں دیا بلکہ اگنور کیا اور وزیراعظم آفس کو بھی غلط ریپورٹ پیش کی تو یہ اب ایک لاکھ شکایت چنی گئی ہیں جو وزیراعظم آفس اوپن کرے گا دوبارہ سے ان میں پنجاب سے بھی شکایت تھی ان کو کھولا جائے گا خیبر پختون خاص سے بھی لوگوں کی شکایت تھی ان کو بھی کھولا جائے گا سندھ سے بھی شکایت چنی گئی ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی ازاد جمہ کشمیر سے بھی وہ شکایت چنی گئی ہیں تو یہ تقریباً ایک لاکھ چھے ہزار شکایت ہیں جو شہریوں نے کی ان کو دوبارہ سے کھولا جائے گا ان کو دیکھا جائے گا کہ کیا شہری ان شکایت پر مطمئن تھے اور اگر مطمئن نہیں تھے تو پھر ان کی پوزیٹیو فیڈ بیک کی یا ان شکایت کو حل کرنے کی غلط ریپورٹ کی نفسران نے پیش کی کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے کہ ان کی نفسران کی جانب سے کتاہی برتی گئی اور وہ کون سے سینئر نفسران تھے جنہوں نے ان تمام تر تفصیلات کو چیک کرنا تھا صحیح ریپورٹ کر رہے ہیں یا غلط ریپورٹ کر رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں کن آلہ افسران کی ذمہ داری بنتی تھی تو یہ ایک ساری جامع ریپورٹ بنا کر وزیراعظم آفس کو آئینے والے چند ہفتوں میں پیش کی جائے گی اور وزیراعظم عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی افسر چاہا وہ آلہ افسران ہوں ماتحت افسران ہوں یا کوئی ادارے کے جو لوگ ہیں وہ انوالو ہوں وہ تمام لوگ اگر کتاہی کے مرتقے پائے گئے تو ان کے خلاف نہ صرف کاروائی کی جائے گی بلکہ ان کو ایک سخت سزا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین ایک اچھی خبر ہے کہ یہ شکایات وزیراعظم عمران خان صرف کاغذوں کی حد تک ان کو قبول نہیں کر رہے بلکہ ان پر عمل درامت کے حوالے سے براہ راست شہریوں کے ساتھ رابطے کے لیے بھی وزیراعظم نے ہدایت جاری کر دی ہیں اب تک کی یہی انفرمیشن تھی مجھے آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آنے والی جو ہماری نئی انفرمیشن ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا عالی حافظ